ہماری زندگی میں اب مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے مثال کے طور پر جیسا کہ عام طور پر یہ ہی ہوتا ہے اس لیے میں اس بات کو بار بار بول رہا ہوں کسی کے گھر میں کسی کا انتخال ہو گیا جی خریبی جس سے سب سے زیادہ محبت تھی اس کا انتخال ہو گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کاروبار سے محبت تھی کاروبار اگدم سے ہمارے خراب ہو گئے ایسے حالات میں ہم کیا کریں اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے دو راستے ہیں یاد رکھو ہر مشکل ہر پریشانی ہر ٹینشن ہر آزمائش کے وقت دو راستے ہیں پہلی چیز یا تو اس پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے انسان کو پہلے نقصان کے ساتھ ساتھ ایک اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے سمجھے بات کو پہلی چیز کیا ہے انسان کیا کرتا ہے انسان کیا کرتا ہے پہلے سے ابھی ایک ٹینشن آ چکی ہے مثال کے طور پر اگر کسی کی جان گئی یا کیا ہے کسی کا قرض زیادہ ہو گیا یا نہیں تو ابھی جو کھیتی بڑی کرنے والے تھے سیلاب وغیر آ گیا یا ان کے گھر گر گئے یا نہیں تو کیا ہے ان کے کھیتوں کا نقصان ہو گیا یا بہنوں کی شادیاں وغیرہ کر کے کسی کا قرض بہت زیادہ ہو گیا اب کیا کرتا اب کیا کرتا انسان اسی خرض اور اسی پریشانی اسی تکلیف کو بار بار یاد کرتے ہوئے اس نقصان کے ساتھ ساتھ ایک اور نقصان بھی خرید لیتا کیسے ہمیشہ سوچ ہمیشہ پریشانی کھانا نہیں کھاؤں گا پانی نہیں پیوں گا آج ہم دیکھتے ہیں کسی کا انتخال ہو گیا تو لوگ اتنے زیادہ بیمار ہو جاتے اب ان کو دفنانے کے لیے خبرستان لے کے جانا پڑتا ان کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑتا کیوں نہیں ان کی بی پی زیادہ ہوئی کتے ان کی کیا ہے شگر ڈاؤن ہو گیا کتے رو رو کے انہوں بے ہوش ہو گئے کتے انہوں ایسا ہو گئے کیوں بھائی پہلے سے ایک نقصان تمہارے گھر میں کسی کا انتخال ہوا یہی ایک نقصان تھا اس نقصان کے ساتھ تم آزمائش کو نہیں سمجھنی کی وجہ سے ایک اور نقصان الٹا کھڑا کر لیے کچھ لوگ خرضیں زیادہ ہو گئے کیا کرتے خرضوں کا زیادہ بڑھ جانا یہی ایک نقصان تھا اب اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میں اب دکان کیسے کھولوں اب کاروبار میں دلنے لگ رہا میں کیا کرے تو بھی نقصانی چھوڑا میں اب ڈپریشن میں چلے گیا کھانا بند پانی بند دوگوں سے ملنا جلنا بند یہ سب سنچ سنچ کے سنچ سنچ کے ڈپریشن میں بہت زیادہ چلے گیا کہیں پر جا کے خودکوشی کر کے مر گیا تو خرضہ کون عدا کرے گا تو نے جو خرضہ کیا وہ اب ایک اور نقصان ہوا نقصان پہ نقصان اللہ کے لئے غور کرنا اللہ کے لئے غور کرنا تو یہ ایک راستہ ہے انسان جو اختیار کرتا ہے کہ ایک نقصان ہوا اس نقصان کے ساتھ ایک اور نقصان اٹھانا پڑتا پھر اسی طرح یہ تو دنیاوی نقصان ہے اب پھر اس نقصان پہ آپ جو زبان کو کنٹرول نہیں رکھ کے اللہ کو گالیاں دینا اللہ پہ شکوے شکایتیں کرنا اللہ اچھے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا نعوذ بیلا اسی بری بری باتیں بول کے ایک تو اپنی آخرت بھی برباد کر دیتا ایک نقصان تو تھا مال کی بربادی یا جان کا نقصان ہسپیٹل میں بچہ شریک ہوا تو لوگ ایسی ایسی باتیں بول دیتے نعوذ بیلا گئی سے لوگوں کو صاحب کو بتاتے ہوئے ہاں ایسی ایسے کلمات ناشکریہ کے نکالتے ہیں اللہ کے تعلق سے تمہارے عمل برباد دنیا میں تو نقصان ہی ہی ہے تم خود اپنے الفاظ کے ذریعے سے آخرت کا بھی نقصان کر لیتے ہو اللہ کے لئے غور کرنے یہ چیز ہے پھر اسی طرح اسی طرح اب دوسرا راستہ دوسرا راستہ کیا ہے نہیں اب مشکل آئی پریشانی آئی جو مر گیا وہ واپس تو نہیں آسکتا جو نقصان ہوا وہ واپس تو نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے لے لیا اب میرے ہاتھ میں کیا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اب جو نقصان ہوا اس کو تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن آئندہ کے لئے تو اچھی سوچ سوچ سکتا ہوں نقصان کیوں ہوا یہ پریشانی کیوں آئی اس کو دیکھتے ہوئے اگلی زندگی میں اچھی سوچ کے ساتھ خدم آگے بڑھا سکتا ہوں یہ تو کر سکتا ہوں الحمدللہ کوئی شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں اللہ تیری مرضی تھی رب کی رضا پر راضی ہوتے ہوئے اچھی سوچ کے ساتھ اللہ سے اور زیادہ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے اور زیادہ مانگتے ہوئے اللہ ایک تو نقصان ہو گیا بہت زیادہ خرجوں میں ہو گیا اللہ میرا بیٹا مر گیا اللہ تیری مرضی تھی لیکن اس کو لے کے میں اب ڈپریشن میں نہیں جاؤں گا اس کو لے کے ایک اور نقصان نہیں کر لوں گا اس کو لے کے میں پھر زبان پر شکوے شکایتیں نہیں اللہ ایک اور اچھا راستہ بتا دے اللہ پھر تحجد پڑھوں گا اور زیادہ اللہ سے خریب ہو جاؤں گا ذکر و اذکار کر کے اچھا راستہ اختیار کروں گا پھر زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے اللہ کے لئے